ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحابِ رسول آگے بڑھے حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملتے محبتوں کا یہ انوکھا انداز کچھ لوگ دلیلیں ڈھونٹتے رہ جاتے ہیں اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی رہ بران دی پہنچے آپ دریا سرکار ہی آ رہا تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے عبدان پہ مل رہے ہیں فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمُ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا يَحْمِلُكُمْ الْحَاظَى تمہیں اس بات پر کس چیز نے اُبھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو میں نے تو حکم نہیں دیا سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا محبت کا اپنا مزاج ہے محبت کچھ خود سمجھتی ہے محبت کے اپنے رنگ ہیں کچھ چیزیں محبت کے شید کرتی ہے تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا مَا يَحْمِلُكُمْ الْحَاظَى تمہیں اس بات پر کس چیز نے اُبھارا قَالُوْ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اس کے رسول کی محبت نے یہ تقاضہ محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے اور ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوشہ جان کر لیا اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا لَا اللَّكَ شِرِبْتَ شاید تو پی آیا ہے اس نے کہا جی حضور میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی تو آقا گریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرما یا غلام قد حررتا نفسا کا من النار اے بیٹے تُو نے اپنے آپ کو آتش دوزر سے نجات دلا دی تو حضور نے فرما مَا يَحْمِلْكُمْ عَلَى حَزَا تمہیں اس چیز پر کس نے اُبھارا ہے تُو نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے محبت کا یہ تقاضہ ہے لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا اور یہ نبی کا منصب ہے آقا کریم نے اشار فرمایا مَنْسَرَّهُ اَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے فَلْيَسْدُكْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّسَ اس کو تین کام کرنے چاہیے ایک جب بھی بولے سچ بولے وَلْيُوَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا تُمِنَا اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت نہ کرے اور تیسری بات اشار فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا تقاضی محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو اور یہ کام اگر تم تین کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا اس کا رسول بھی محبت کرے گا اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی موتبر ٹھہرے گی کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کر رہے ہیں تو اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت حضور کا پیار حضور کا نام حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آجائے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگ جاتے ہیں اور ان کا وجود حضور علیہ السلام کی محبت سے حضور علیہ السلام کے پیار سے حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو پانچ گانا نماز بھی نصیب نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحجد بھی پڑھیں گے حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی تو دو پہلو ہیں ایک طرف عدب مفقود دوسری طرف عمل مفقود حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل اور تمہارے اس رویہ کی تحسین نہیں کی جائے گی تو دوازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے آپ عمل میں بھی تاک ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائیں گے تحسین نہیں کی جائے گی